دیش میں آکسیجن کی ٹرانسپورٹیشن میں اورے دکت کو دور کرنے کے لیے ویدیشوں سے لگاتار کنٹینر لائے جا رہے ہیں اور اس کام میں وائل سینہ کی ٹیم دن رات جوٹی ہوئے ہیں اسی بیچ میں دیش میں ویکسونیشن ابھیان کو بنا کسی بادہ کے چلانے کے لیے بریٹن کو بھیج جانے والی ویکسین کی لافوں کی ٹوز روک دی گئی ہے اسی بیچ پشم منگال کی ممتہ سرکار نے ویکسین کی ایک قیمت کی مانگ کی سپریم پورٹ کا دربازہ کھٹ کھٹ آیا آکسیجن سنکٹ سے جڑی خبریں دیکھیں ٹاپ نائن سانس کی آس وائیو سینہ کی وشیش ویمان سے سنگاپر سے کل تین کرائیوجینک کنٹینر پشم منگال کے پاناگڑ ائر بیس پر لائے گئے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل سے بھی تین آکسیجن کنٹینر کازیاباد کے ہنٹن ائر بیس پر اتارے گئے وائیو سینہ کی گلوپ ماسٹر سی 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 سیونٹین ویمان لگاتار دیش کے الگ الگ حصوں میں آکسیجن کنٹینر پہنچا رہے ہیں دلی میں مانگ کے مطابق آکسیجن سپلائی کو لے کر سپریم پورٹ نے ایک بار پھر کیندر سرکار کو کڑی فٹکار لگائی ہے شکروہر کو دیش کی سرووچہ ڈالت نے کیندر کو صاف صاف کہا کہ دلی کو 700 میٹرک ٹن آکسیجن کی سپلائی دی نہیں ہوگی دلی کو دلی کو 577 میٹرک ٹن ہی آکسیجن ملی تھی جبکہ کورٹ نے 700 میٹرک ٹن آکسیجن تائک کیا ہے دیش میں ویکسین کا سٹوک بنائے رکھنے کے لیے سرکار نے بریٹین کو کووی شیل ویکسین کی پچاس لاکھ ڈوز نیریات کرنے کے فیصلے کو واپس لے لیا ہے اب بریٹین کو بھیجے جانے والی پچاس لاکھ ویکسین کی ڈوز دیش میں ہی 18 سے 44 سال بالوں کے لیے چلائے جا رہے ویکسینیشن ابھیان میں استعمال کیے جائیں گے انہی پچاس لاکھ ویکسین ڈوز کو 21 راجیوں کو بھی دیا جائے گا ایک طرف کئی راجیوں میں کورونا مریضوں کو اکسیجن نہیں مل پا رہا تو وہیں دوسری طرف پڑنا کی سب سے بڑے اسپتال بی ایم سی ایچ میں اکسیجن گھوٹالے کا پردہ پاش ہوا ہے پڑنا ہائی کوٹ کے نردیش پر بنی جوج کمیٹی نے اس کھیل کو پکڑا ہے 21 اپریل سے دو مائی کی بیچ 150 سیلنڈر کی ضرورت تھی جبکہ وہاں 348 آکسیجن سیلنڈر کی خپت ہوئی کوٹ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو بھگوان بھی ماف نہیں کریں گے ادربردیش کے میرٹ میڈیکل کالیج اسپتال میں آکسیجن نہیں ملنے سے ایک مہیلا کورونا مریض کی موت ہو گئی ویڈیو میں مریض کے پریجن روتے ہوئے آکسیجن دینے کیلئے منتیں کرتے دیکھے پریبار کاروپ لیکی آکسیجن پیرل میں خرابی کی وجہ سے ان کے مریض کی موت ہوئی لیکن اسپتال پر شہسن کا کہنا ہے کہ آکسیجن پریاب تھا مریض کی حالت پہلے سے ہی کافی گمبھیر تھی کورونا مریضوں کے دواب میں اسپتالوں میں دوسری پیماریوں سے گرسط مریض بھی علاج کے ابحاو میں دم دوڑ رہے ہیں اتر پردیش کے بارہ بنگی کے زلہ اسپتال کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ایک محلہ مریض کے پریجن علاج کے لیے ڈاکٹر اور سٹاف کے سامنے گڑ گڑ آتے رہے لیکن اسپتال کوویڈ کے ٹیسٹ ریپورٹ دکھانے کے زد کرتا رہا اسی بیچ محلہ مریض کی موت ہو گئی بیہار کی جنادکار پارٹی کے پرموک پپو یادو نے سارن سے بیجیپی سانسد راجی پرتاب روڑی کے گاؤں امنور میں سامودائق بھون کے کیمپس میں دھول فاکرہے بارہ سے زیادہ ایمبولنس سے پردہ ہٹایا اگر پپو یادو کے پاس ڈرائیور ہیں تو وہ این ایمبولنس کو لے جا سکتے ہیں اس پر پپو نے کہا کہ وہ ستر ڈرائیور دینی کو تیار ہیں ہریانہ کے سواستمندری اینل ویج نے دیش میں اوکسیجن سپلائی اور اوکسیجن جنریشن پلانٹ کے رکھ رکھاؤ کو سینا ہے پھر پیرا میلیٹری کے ہاتھوں سے اپنے کی وخالت کی ہے ویج نے کہا کہ یادی کہیں پر بھی اوکسیجن آپورتی رکھ جاتی ہے یا پلانٹ میں کوئی گڑھ بڑی آ جاتی ہے تو لوگوں کی سانسے رکھ جاتی ہیں اسی لئے اوکسیجن کمربندھن سینہ کے ہاتھوں میں دینا چاہیے لکھناو زیلا پرشاسن کی اور سے نیجی ایمبولنس کیلئے درے تیہ کیے جانے کے بعد بھی ایمبولنس فالے منمانی قیمت مانگ رہے ہیں تیوی نائن بھارتوش کی پرطال میں ایک نیجی ایمبولنس فالے معمولی دوری کے لیے بھی آٹھ ہزار روپے کی مانگ کرتے نظر آئے جبکہ زیلا پرشاسن نے دس کلومیٹر تک کے لیے اوکسیجن سے لیس ایمبولنس کی قیمت پندرہ سو روپے تیکی ہے اس کے بعد پرتی کلومیٹر سو روپے دینے ہوں گے